کہ فورن آفس کے ایک ہمارے آئی کمیشنر ہیں جو مینواز شریف صاحب کو سی آف کرتے ہیں لنڈن سے اس کی اوپر کیا یاد ان کو کہا گیا ہے ان کی جورت نہیں ہے کہ اسی آف کریں گے ان کو کہا گیا ہوگا پھر جب یہاں پر آتے ہیں اور جو چیز پی ٹی اے کے چیئرمن کے لیے ہم کے لیے ہم کہتے تھے اپنے دور میں اپوزیشن میں پی ایم ایل 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 پی بس پارٹی کہ اگر عدالت کے گیٹ میں اگر دسخط ہوتے ہیں یا فنگر پیٹس لے گئے تو غلط تھے تو پھر وہ سٹیٹ لانجو بھی فنگر پیٹس غلط تھے کاکر صاحب نے کہا گھر پاکستان شہری کا یاک ہے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی فنگر پیٹس اگر گھر میں ہوں تو اچھی بات ہے جب پنجاب میں جو آپ پروٹوکول کہیں یا جس قسم کہیں اگر وہ ان کے ساتھ برطاو کیا جا رہا ہے وہاں کی حکومت کی طرف سے یا سیویلین حکومت کی طرف سے تو ہمارے ملک میں پانچ سابق وزیراعظم اور بھی موجود ہیں اگر شہباز شریف صاحب، خاکان عباسی صاحب، راجہ پریسر صاحب، فرزا گیرانی صاحب چودش حجات حسین صاحب کے پاس ساتھ بھی وہی برطاو کیا جائے گا تو ہم کہیں کہ بڑی اچھی بات ہے عزت کا مقام ہے سب کو دیں چاہیے لیکن اگر ایک شخص کے ساتھ کیا جائے گا تو سوال توٹیں گے اس پہ الیشن کمیشن نے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تین دن پہلے ایک خط لکھا ہے پرنسپل سیکرٹی ٹو پرائم میسٹر کو بھی اور چیف سیکرٹی صاحب کو بھی کہ تمام چیف سیکرٹی صاحبات کو کہ انہوں نے پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے لیول پلین پیل کی شکایت ہو رہے ہیں اس کا آپ جو ہے اس کا آپ اس کو دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ تیس تاریخ تک کل تک الیشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن مصروف ہے اور ہماری یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے گی کیونکہ ہمیشہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم ایلین نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دکیل ہے اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں ادارے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہیں آٹھ تاریخ ہو جب آج یہاں پر تو اچھی بات ہے کہ آگئے اپنے صوبے میں سوائے لاہور کے جلسے کے آپ لاہور کے جلسے کا موازنہ کریں بلاول بٹو زرداری صاحب کے مٹھی کے جلسے کے ساتھ ایک سندھ کے دور دراز علاقے میں انہوں نے جلسہ کیا جہاں پہ کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے اور ایک فرمایشی پروگرام کا منارہ پاکستان میں جلسہ تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے بعد بلاول صاحب نے چھے کنونشن خیبر پدخواہ میں کیا اور کل ادھر بھی کر رہے ہیں پی ایم ایلین ابھی تک عوام میں نہیں گئی عوام میں جانے سے ڈر رہی ہے جائیں دعوام میں پنجاب اگر اصیب کر رہے ہیں تو عوام میں کیوں نہیں جا رہے ہیں وہ تو فیلال دائیں بائیں سارے ڈھونڈ رہے ہیں کبھی بلوجستان سے کبھی سن سے کبھی خیبر پدخواہ سے جیسے آپ نے کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر دائیں سائسے بگ لیلے لیں اس کے بعد پیرا اس کے بعد آپ کیا سمجھیں عوامی تاثیر کی گرسے کے بعد کوئی ٹا میں ہوگی کیا ان کے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم میاں صاحب کے وزٹ کاؤنٹر کرتے ہیں ہم تمام پولٹیکل لیڈرشپ کے اعترام کرتے ہیں ہمارے یوم تاثیر ماضی میں پنجاب میں بھی ہوا ہے سندھ میں ہوتا رہتا ہے خیبر پخواہ میں بھی ہوا ہے کشمیر میں بھی ہوا ہے اسلام آباد میں بھی ہوا ہے اس دفعہ ہم جو ہے وہ کوئٹا میں منانے رہے ہیں اگلی دفعہ شاید ہم گلگل بلتسان جائیں ہم روٹیٹ کرتے رہتے ہیں مختلف اس میں ہم کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں اور ہر کسی کا جمہوری حق ہے ہر سیاسی جماعت کا ہر الیکٹیبل کا جمہوری حق ہے کہ جماعت کے پاس بھی جائیں ہم عزت اور اعترام کرتے ہیں ہر پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کا بھی اور ان کے ورکروں کا بھی ہم وہ جماعت نہیں ہے کہ ہم گالہم گلوچ والی جماعت ہیں ہنہ ہم گالی دیں گے ہم سیاسی تنقید بلکل کریں گے ہم ان کی بھی سیاسی پوزیٹی تنقید ہم ویلکم کریں گے کل کیا پتا کون سی جماعت کے ساتھ ہمارا رلیشن کے بعد اتحاد بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اعترام کے اور عزت کے دارے میں رہتے ہوئے تنقید کریں گے سینٹ کے الیکشن میں جیسے لانے کیا بات کریں آپ کی پارٹی کے یہ بھی انظام ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کی پارٹی نے اس کو امیدوار کو بوٹ دے جس کو پیٹیاں کی حمایت ایسا تھی بلکل ہم تو کہتے ہیں ماضی میں پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ کو جو کہ بلوجستان سے جس کا تعلق تھا ہم نے ان کو ووٹ کیا بدلے میں ہمارے ڈپٹی چیرمن سینٹ کو پی ٹی آئی نے ووٹ کیا تھا ہمیں نہیں نہیں ہم تو دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں اب جو ہے اتحاد جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کی اتحاد بنتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ کنڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے نہیں تھے وہ بلوجستان عوامی پارٹی کنڈیڈیٹ تھے اس جماعت سے تھے وہ اس کے اتحادی جماعت سپورٹ تھے آپ کو یاد ہوگا کہ خورشی شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور پی ٹی آئی کے چیرمن امران خاند کے پیچھے کھڑ ہوتے تھے ہم تو اپوزیشن میں بھی کٹھے رہے تھے اور دوہزار چودہ میں آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن میں ہم موجود تھے اور پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی اور دوہزار چودہ کے اندر جب دھرنا ہوا تو پیپلز پارٹی نے ایک مچور سیاسی جماعت کے طور پر اپوزیشن کا رول ادا کیا اور ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ دھرنوں سے ملک کو نقصان ہوگا پی ٹی وی پہ حملہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ جوڈیشری کے باہر تماشا لگانا اس سے ملک کی بدنامی ہوگی لہٰذا ہم کسی بھی اپوزیشن کی جماعت کا اس طرح کی بربادی میں ساتھ نہیں دیں گے ہمیں پارلمنٹ اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو ہمارا محاقف تو اس وقت بھی کلیر تھا جس سرچ لے لیں دیکھیں بلکل انہوں نے معافی ایک وفاق کے نمائندے کی حیثیت میں مانگی کیونکہ بلوچستان کی جو تکلیفیں یا بلوچستان کے اندر جو جس میں بلوچستان کی معصوم عوام کا کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے معصوم لوگوں نے اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وفاق اپنا ہاتھ بڑھائے اور کوشش کرے کہ ان کے زخم بھرے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان زخموں کو ختم بھی کرے کلٹر میں پیپلز پارکی کی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں